جنہ ہاؤس حملہ کیس کی تحقیقات میں پیش رفت قومی فٹبال ٹیم کی گول کیپر شمائلہ ستار لاہور سے گرفتار پولیس ذرائع کے مطابق شمائلہ ستار جنہ ہاؤس کے باہر تور پور میں ملوث پائے گئیں جیو فنسنگ کی حتمی فہرست منام آنے پر حراست میں لیا گیا ملزمہ شناس پرید کے لیے جیل منتقل خبر پختونقہ میں چکدرہ قلعہ پر توڑ پور کرنے والا شر پسند گوہر رحمان گرفتار ملزم کے بھائی تاریخ حسین نے عوام سے چیئرمن پی ٹی آئے کے بہکاوے میں آنے کی اپیل کر دی بلاول بھٹو کا وزیر آزم شہباز شریف سے دوہرہ میار اپنانے اور فنڈز نہ ملنے کا شکوا وفاقی وزیر احسن اقبال کا رد عمل بولے وزیر آزم نے ہمیشہ اتحادیوں کی شکایات دور کی سندھ کے سلافزدہ علاقوں کے لیے اسی عرب روپے سے زائد دے چکے تمام فیصلوں میں اتحادی شریک ہوتے ہیں جلسوں میں بیانات سے گریز اور مشترکہ فیصلوں پر پہرہ دینا چاہیے حکومت نے ملک دیوالیا ہونے سے بچا لیا اور آمن و ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا قرم دستگیر نے کہا کہ ترقی کا جو سفر چار سال پہلے رکا تھا وہ دوبارہ شروع کر دیا گوادر سے خونجراب تک ہر منصوبے پر نواز شریف لکھا ہے بہاولپر اور ملتان دو الگ صوبے نہیں بن سکتے صرف سرائیکیان صوبہ چاہیے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا ملتان میں خطاب کہا بہاولپر اور ملتان دو صوبوں کا شوشہ چھوڑ کر لڑانے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی والے نہیں چاہتے تھے الگ صوبہ بنے الگ صوبہ شارٹ کٹ سے نہیں بنے گا دو تہائی اکثریت سے آئین سازی کرنا ہوگی عام انتخابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن نے بیلت پیپر اور انتخابی فارمز کے نمونے تیار کر لیے بیلت پیپر پر امیدواروں کے نام اردو حروف تہجر کی بنیاد پر چھاپے جائیں گے پہلی بار فارم پینتالیس پر امیدواروں کے نام چھاپ کر پریزائیڈنگ افسروں کو دینے کا فیصلہ سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن سے مل کر عوامی منڈیٹ پر شبخون مارا کراچی انتخابات میں الیکشن کمیشن نے اپنا وقع ختم کر دیا امید جماعت اسلامی سے راج الحقی لاہر میں گفتگو بولے شہزادے نے تیس سرکان نقوا کر کے اپنی خواہش پوری کر دی کل شہزادی نے بھی کہا وہ ایسے ہی الیکشن کرا کر دو تہائی اکثریت لیں گے امید جماعت اسلامی کا 23 جون کو اسلامباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کرنے کا اعلان میئر اور ڈیپٹی میئر کراچی کی تقریب حل فرداری کل شام پانچ بجے پولو گراؤنڈ میں ہوگی وزیر اعلی مراد علی شاہ کا وینار کان کے اہم راہ شریک ہوں گے بلاول بھٹو کے شرکت بھی متوقع حمائیدین شہر کو بھی دعوت نام ارسال حافظ نائن کو بھی دعوت دینے کا فیصلہ وزیر اعلی مراد علی شاہ کا ملیر ایکسپریس بے پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ ملیر ایکسپریس بے کا ایک حصہ دسمبر میں کھولنے کا اعلان مراد علی شاہ کہتے ہیں ایکسپریس بے بننے سے شارعہ فیصل پر ٹرافک کا دباؤ کم ہو جائے گا وزیر اعلی کا رزاق گوڑ کا بھی دورہ پانی کے منصوبے کا جائزہ لیا سات روپے دس روپے ہونی چاہیے روٹی کا اور نان کے پندرہ روپے کونہ چاہیے جتنی مہنگا یہ گریب کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ویسے نان کا ریٹ وہی چل رہا ہے جو پہلے تھا روٹی بیس روپے کی مل رہی ہے اور نان تیس روپے کا مل رہی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آٹھا سستہ ہو گیا مگر روٹی بدستور مہنگی لاہور میں سادہ روٹی بیس اور نان تیس روپے کا فروغ انتظامیہ کی وارننگ پر بھی تندور مالکان کے کان پر جھون تک نہ ریں گی مہنگائی کے سطح شہری کہتے ہیں باقی تو ہر چیز پہلے ہی دسترس سے باہر ہے حکومت نان روٹی کی قیمتوں پر تو قابو پائے تاکہ غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول تو ممکن ہو سکے دوسری جانے پشاور میں آٹھا مہنگا بیس کلو آٹھے کے تھیلے کی قیمت بڑھ کر دو ہزار چھے سو پچاس روپے ہو گئی سستے بازار مہنگے دام حکومت قابو پانے میں ناکام مشکلات سے دو چار عوام سستے بازاروں میں سبزی اور پھل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں عظم آباد کے اتوار بازار میں ادرک نو سو بیس لیسن دو سو چانوے اور آلو اٹھاسی روپے فی کلو فروغ سیب تین سو بیس انگور دو سو چالیس روپے کلو کیلہ دو سو چالیس روپے فی درجن ہو گیا فیصل آباد میں مرگی کا گوشت پینتیس روپے مہنگا چھے سو اسی روپے فی کلو ہو گیا عیدے گربہ میں دو ہفتے سے بھی کم وقت باقی اتوار کی چھٹی پر گرمی کے باوجود شہریوں نے مویشی منڈی کا رکھ کر لیا کراچی کی کیٹل مارکیٹس میں مل بھر سے جانور پہنچا دیے گئے مختلف نسل اور رنگوں کے جانوروں کے دام بھی خوب لاہور میں بھی آج سے مویشی منڈیاں مکمل طور پر فال ظلی انتظاویہ کی جانب سے جانوروں کے علاج مالجے کے لیے کیمپ بھی کائے باپ کی عظمت اور شفقت کا اعتراف پاکستان سمیت دنیا بھر میں والد سے محبت کا دن منایا جا رہا ہے بچے اپنے والد کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش اور محبت کا اظہار کرنے میں مصروف ہر غرض بناوٹ اور تقاضی سے پاک شخصیت باپ کا کوئی نمل بدل نہیں فادرز دے پر گوگل کا اب بھی اپنا ڈوڈل کے پر یہ والد کی عظمت کو سلام آگچین دوستی کی ایک اور مثال پاک بہریہ کے بیڑے میں آئندہ ماہ مزید دو الفا پی گائیڈ میزائل فراغیٹس کی شمولیت متوقع پی این ایس شاہ جہاں اور ٹیپو سلطان کی شمولیت کی تقریب کراچی میں ہوگی تو غرل کلاس جنگی جہاز سطح سے سطح اور فضا میں مار کرنے والے تباکن میزائلوں سے لیس ہے یونیورسٹی طلبہ کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ طلبہ نے انتہائی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے نومائی کے افسوسناک واقعات کی شدید مزمت کی ہے طلبہ کا کہنا تھا کہ کسی بھی شرپسند اور بیرونی ایجنڈے پر کام کرتے گروہ کو وطن عزیز کے شہدہ اور قومی اصلاحوں کی بے حرمتی کی کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی نومائی کے واقعات میں ملوث افراد اور ان کے ماسٹر مائنڈز کو سخت سزا دی جائے نومائی کا واقعہ وہ ہمارے لئے سب شرمناک ہے ان کے خلاف ہم پرزور مزمت کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو قانونی کروائی بنتی ہے وہ ان کے خلاف کی جائے تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو جو بھی ہمارے لوگوں نے آکے ہماری طرح کی لوگوں نے آکے کہ یہاں پہ جو بھی طبائع میں چاہیے اور جو بھی سب کچھ کی اس کی ہم پرزور مزمت کرتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان آرمی ہی ہے جو ہمیں بچا کے رکھتی اور جو ہمارے لئے اتنا کچھ کرتی ہے آت دنڈ اف دے دے وی اوہ دس کنٹری تو دی ماتیوز آف پاکستان اور ہمیں وہاں بھی رہے ہیں ہمیں چاہیں گے کہ جنہوں نے بھی سب کچھ کیا ان کو سکھ سے سکھ سزا دی شایے ہمیں ایساہی سکھ 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 سزا دی شایے میں نو مہی دیواقی دی پورزور مزمت کرنہ میں افسوس ناک واقعی دی ملزمان واسطے چاننا کہ ان کو سخت کنے سخت کڑی سزا دی تی منجے ساری پاک فوج ساری حکیمتی اساس ہے جڑی ہر وقت ہر مشکل حالات چاہے وہ جنگ ہوئے چاہے وہ سلاب ہوئے چاہے توفان ہوئے وہ سارے باستے ہمیشہ میں کیوں نہ تم ہی سے پیار کروں اس مٹی کو گلزار کروں ہے تجھ سے میری پہ چان وطن اے جان وطن جانان وطن اے گلگت بلتیستان وطن سر فروشی ہے ایمہ تمہارا جرتوں کے پرستار ہو تم جو حفاظت کرے سرغدوں کی وہ فلک بوس دیوار ہو تم اے شجاعت کے زندہ نشانوں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں